بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر یورز السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایٹا میں کس طرح آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایٹا تو یہاں پہ ایٹا کا جو یہاں پہ جو فرسٹ افال ایٹا کی جو ویب سیٹ ہے اس کو اپنے اوپن کرنا ہے اس کے بعد ایٹا کا جو مین پیج ہے اوپن ہو جائے گا اور یہاں بھی اس کو کراس کرنا ہے یہ جو نیو پروجیکٹ ہے اس کو اپنے اوپن کرنا ہے تو یہ براوزنگ ہو رہی ہے تو اس میں اس پیج میں جو ابھی اوپن ہونے والا ہے اس میں ایٹا نے جتنی بھی آنانس کی ہیں لیٹس پروجیکٹس جاوکینسیز تو یہاں پہ شو کرے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو تو انہوں نے یہاں پہ یہ پہلی وکینسی یہاں پہ اناؤنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن اپلیکیشن فارم فار ریکروٹمنٹ آف ویریس پوسٹ یہ دیکھیں آگے انہوں نے لازٹ ٹیٹ کے بارے میں بتایا ہے 29 مارچ 2021 اس کی لاسٹ ٹیٹ ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کا کالم دیا ہے یہاں سے اگر آپ اس کے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے مزید ڈیٹیل لگنا چاہتے ہیں تو اس ایڈورٹائزمنٹ کو آپ ڈاؤلوڈ کر لیں اس کے بعد انہوں نے آن لائن اپلائی یہ ہے اپلائی ناؤ تو یہاں سے آپ نے اس کا جو آن لائن فارم دیا گیا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن فارم اس کا اوپن ہو جائے گا اور اس کے طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر انہوں نے یہ دیکھیں اور ویکنسی دی گئی ہے ویکنسیز اس ڈیوریورز یہ دپارٹمنٹ کا نام لکھا ہے سی این ڈیویو کمیونکیشن این ورکس ڈیپارٹمنٹ تو اس میں بہت ساری ویکنسیز ہیں جب اس کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کو اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گی اور اس کی لاسٹریٹ یہ ہے اکتیس پار دوہ دار اکیس اور اس کو بھی آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے آن لائن سمیشن ہو جائے گی اس کے بعد اور ویکنسیز ڈیپارٹمنٹ کا نام لکھا ہے اور اس میں ویکنسیز آناؤنس کی ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ نے یہاں سے اوپن کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اب یہاں پر یہ جو ہے سی این ڈبلیو میں جو پوسٹیں آئی ہوئی ہیں تو ان میں کسی ایک پر اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ کس طرح آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپلائی ناو پر کلک کرنا ہے آپ نے تو یہاں پر سائن ان کا پیج اوپن ہوگا تو اگر آپ کا ایٹا میں آکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے لاغ ان کرنا ہے اگر مطلب اگر نہیں ہے آپ کا آکاؤنٹ بنا ہوا تو آپ نے یہاں پر اپنا آکاؤنٹ بنانا ہے جہاں پر آپ نے سین آئیسی نمبر لکھنا ہے سین آئیسی نمبر لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے سین آئیسی نمبر آ گیا اس کے بعد آپ نے کوئی پاسورڈ انٹر کر دینا ہے کوئی بھی پاسورڈ آپ انٹر کر دیں ٹھیک تو یہاں پر آپ نے ریجسٹرڈ آپ نے ہونا ہے تو آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نے یہاں پر آپ نے اپنا نام نام اور فول نیم جو آپ کا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ اف برت جو ہے آپ کی یہاں پر آپ انٹر کر دیں جو بھی آپ کی ڈیٹ اف برت ہے تو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ نے جانا ہے ریک یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اوپر کی طرف تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ اف برت تھوڑا سا ہو رہا ہے کیونکہ یہ مشکل ہے اس کو احتیاط کے ساتھ اپنے فیل کرنا ہے تو اس لئے جو ہے نا ٹائم لگے گا تھوڑا بہت تو اس کو اپنی اس طرقے سے فیل کرنا ہے سین آئی سی نمبر دوبارہ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے ڈیر ویورس تو یہاں پہ کنفرم دوبارہ لکھنا ہے سین آئی سی دوبارہ لکھنا ہے تو یہاں پہ اپنے زون کو منشن کرنا ہے تو آپ کا جو بھی زون ہے یہاں پہ آپ نے زون نمبر لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ڈسٹرک ڈومی سائل کو آپ نے یہاں پہ جو ڈسٹرک ہے آپ کا ڈومی سائل کا وہاں یہاں پہ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو آپ کا بنا ہوئے یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے اور یہاں پہ موبائل نمبر جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ فیل کر لیں تو اس کے بعد پاسورڈ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ پاسورڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں ٹھیک ہے ڈیر ویل دوبارہ اپنے پاسورڈ دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو پاسورڈ فیڈ جو ہے یہ must have at least one special character کوئی special character بھی اس کے ساتھ اپنے ایڈ کرنا ہے تو special character میں انہوں نے یہ دیا at the rate of یہ بھی ہے ساتھ ساتھ اپنے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو دوبارہ آپ دے دیں دوبارہ اس میں آپ انٹر کر لیں ٹھیک ہے دوبارہ اس کو آپ نے special character اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سائن اپ کرنا ہے تو یہاں پہ successful سائن اپ ہو گیا جی اوکی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے save کرنا ہے تو دوبارہ آپ نے یہاں پہ آکے cnic number اور password جو آپ نے کیا تھا تو آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے ٹھیک dear viewers registered ہو گئے اب آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان ہونے کے بعد وہ فارم جو ہے ایٹا کا وہ اوپن ہوگا اس کو آپ نے fill کرنا ہے اور اس کو submit کرنا ہے تو دیکھتے ہیں searching کر رہے تو اس فارم کو اوپن ہونے میں ٹھوڑا ٹائم لگ رہے اب دیکھیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم fill کر لیتے ہیں اس میں کیا چیز انہوں نے مانگی ہے تو ساری information یہاں پہ دے دیتے ہیں بہت easy ہے اس کو آپ سیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو یہ ترکہ کار انہوں نے بتایا ہے کہ how to apply تو انہوں نے سب سے پہلے کار بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے apply کر نا ہے تو انٹرسٹریٹ کانڈیٹس must fill apply for their desired post یہ کہتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی desired post ہے جس پر آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے apply کریں after successful submission of online application جب application submit ہو جائے تو prescribe UBL online deposit slip تو ایک slip جو ہوگی prescribed UBL UBL bank deposit slip سامنے آئے گی جس میں token number لکھا ہوگا project code or candidates personal information بھی mention ہوگی وہ آپ نے generate کرنی ہے مطلب print out کرنی ہے اس کے بعد ہے take a print out of UBL generated deposit slip and deposit the test fee اور آپ نے اس کے بعد test fee کو بھی آپ نے deposit کرنا ہے UBL bank میں جو non refund ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا پاس رکھنی ہے اور کسی کو آپ نے شیئر نہیں کرنی کسی کو دکھانی نہیں ہے کسی کو دینی نہیں ہے اس کے لابہ after online apply don't send documents testimonials to ita جب یہ online submit ہو جائے application تو آپ نے documents اپنی ita office کی طرف نہیں بھیج نہیں جس یہ جو online application ہوگی یہ ان کے qualifying the screening test the qualified candidates will be informed through SMS to submit their documents testimonials جب یہ screening test ہوگا skill test ہوگا اگر آپ qualify کرتے ہیں مطلب آپ passing marks لے لیتے ہیں اور شار لسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان candidates کو جو ہوگا وہ SMS بتا جائے گا کہ وہ اپنی documents کو submit کریں اس کو احتیاط کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو information ہو پتہ ہو کہ آپ نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے candidate intending to apply for more than one post shall apply separately for each post اگر کوئی candidate ایک سے زیادہ vacancies کے لئے apply کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر ایک کے لئے الگ apply کرے سمیٹ کرے الگ الگ اس کی فیز جمع کرے اور deposit سلیپ بینک سے رسیب کرے اس کے لئے candidate will be informed through sms by یٹا candidates ہوں کہ ایٹا کی طرف سمیس کیا جائے گا to download and print out their rule number سلیپ from ان کی ویب سائٹ جو دی گئی ہے ایٹا والوں کی تو یہاں سے ان کو میسیج آگیا کہ وہ اپنی rule number سلیپ کو download کریں اور ان کی print نکال لیں test date time or when you will be mentioned on rule number slip جو rule number slip ہوگی اس میں test کی date لکھی ہوگی time لکھا ہوگا اور جگہ کا پتہ لکھا ہوگا کہ 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 آپ کا test کو issue نہیں کیا جائے گا کہ screen test کے لئے tcs وغیرہ یا postal means کے ذریعے ان کو کسی قسم کا letter issue نہیں کیا جائے گا further نیچے دیکھتے ہیں کہ بس یہ اس کی طرق کار ہے سارا کچھ یہ instructions ہیں اور آپ نے یہ جس نام سے اپنی account بنانا ہے تو آپ کو یہ welcome کرے گا تو یہ اس کا dashboard ہے تو update profile یہاں پہ آپ نے جا کے سب سے پہلے اپنی profile کو update کرنا ہے تو please enter your details carefully تو یہاں پر آپ نے جا کے اپنی جو آپ کی personal information ہے personal data ہے یہاں پہ آپ نے enter کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ میں اے نہیں کرتا صرف بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے father name لکھنا ہے یہاں پہ cnic یہاں پہ میرا تو لکھا ہو ہے تو آپ نے اپنا پہ enter کرنا ہے اگر آپ کا email بنا ہو ہے تو اپنا ایمیل ایڈریس لازمی طور پر یہاں پہ مینشن کریں اور permanent address بھی یہاں پہ مینشن کریں بہت easy ہے یہاں پہ mobile number لازمی دور پر دیجئے اور جو converted نہ ہو ایسا mobile number دیجئے جو آپ کا mobile number ہو اور آپ کی use میں ہو تو کیونکہ اسی number پہ ایس ایس آئے گا ایٹا والوں کی آپ نے domicile جو district ہے یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے zone تو آپ نے یہاں پہ اس کو mention کرنا ہے اس کے نیچے دیکھیں جو information آپ نے put کرنی ہے اس کے بعد do you claim age relaxation اگر آپ age relaxation لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کے بار میں لکھنا ہے اگر disability ہے معذوری ہے اللہ نہ کرے تو یہاں پر اس کی detail آپ نے mention کرنی ہے تو اس میں آپ نے لازمی طور پر اس کو clear لکھنا ہے تا کہ بعد میں interview میں آپ کے لئے مسئلہ نہ بنے what is your current occupation آپ کا مجودہ پیشہ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے جو آپ government sector میں کام کر رہے ہیں یا semi government تو جو آپ کو occupation ملا ہو ہے اس کو آپ mention کرنا ہے mhm اگر حافظ قرآن آپ یہاں پہ ہیں تو آپ نے yes اور no کرنا ہے آپ کی qualification ہے اس کو آپ پہ mention کرنا ہے کہ آپ کی qualification کیا ہے اس کے بعد جب profile update ہو جائے تو آپ نے اس کے بعد اپنی education کو آپ نے یہاں پہ inter کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے adding education add کرنی ہے تو یہ ساری جو fields جہاں پہ بتائی گئی ہیں تو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے جس طرح یہ ssc matriculation ہے اس related آپ نے اس کے summary بیان کرنی ہے اور h ssc intermediate fa 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 c وغیرہ یہاں پر bachelor degree کے بارے information bachelor 16 years مطلب m a master 16 years یا master m fill یا m s وغیرہ آپ نے کی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ put کرنی ہے تو اس کو put کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ جا کے click کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے degree کا نام ہے یہاں پر اپنے degree mention کرنی ہے سب سے پہلے ssc کو یہاں پہ آپ نے ssc کو یہاں پہ جا کے select کرنا ہے اس کے بعد degree certificate title یہاں پہ آپ title لکھنا ہے مطلب آپ نے same as written on degree certificate جس طرح آپ degree certificate جو آپ کے پاس certificate موجود ہے اس میں جو لکھا ہے آپ نے یہاں degree certificate title لکھنا ہے مطلب جس طرح ssc ہے arts یا science یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے result declaration مطلب جس date کو آپ کا result announce ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ جس date کو آپ کا result announce ہوا تھا وہ date یہاں پہ mention کرنا ہے اور کس board سے یا university سے آپ سے کیا ہے b i s e d a khan اگر d khan کے ہیں اگر آپ نے بنو سے کیا ہے تو بنو b i s e بنو یہاں پہ mention کرنا ہے تو آپ نے جتنے number حاصل کیا آپ مارکس یہاں پہ mention کرنی ہے total marks آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے total marks یہاں پہ آپ نے mention کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیچے دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں select grade grade آپ نے جس grade میں آپ نے ssc pass کی ہے تو grade آپ نے a b جو بھی ہے آپ نے select کرنا ہے save کرنا ہے اس کے بعد سیو ہو جائے فرض کرتے ہم اس کو save option کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے complete اس کو fill نہیں کیا تھا اس لئے اس کو save نہیں کر رہا اس کے بعد یہ سب کا یہی طرح کار ہوگا تو آپ نے اگر آپ ssc ہے hsc intermediate bachler ہے تو آپ نے تین بار اس کو کلک کر آئے اور نیچے اس طرح intermediate پھر bachelor پھر m اس طرح آپ نے اس کو fill کر اس کے بعد experience پر آ جائیں گے experience پر کلک کرنا ہے تو جتنا بھی آپ کا experience ہے تو اس کو اپنے add پر کلک کرنا ہے تو اس کا اپنی اس طرح فل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے department کا نام لکھنا ہے جس department میں آپ نے کام کیا ہے اور کس post پر رہ کے کام کیا ہے وہ mention کرنی ہے اور جو starting experience کب سے آپ نے start کیا ہے وہ اپنی mention کرنا ہے اور کس date تک آپ نے کام کیا ہے چھوڑ دیا ہے تو اخری date جو ہے آپ mention کرنی ہے اور اس کو آپ نے save کرنا ہے experience کو آپ نے save کرنا ہے جب save کریں گے تو یہ experience آپ کا save ہو جائے گا اس کے بعد profile image آپ klik کریں گے تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ please upload your image carefully as you can't edit image after saving it کہ اپنی image جو ہے آپ upload کریں اور خیال سے احتیاط سے اس کو upload کریں کیونکہ ایک دفعہ upload ہو گیا تو دوبارہ اس کو آپ edit نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ نے image کو کلک کرنا ہے تو image یہاں پر آپ نے upload کرنی ہے یہاں پر کلک کرنے کرنے سے آپ کی file open ہوگی تو وہاں سے اپنا اپنا image لینا ہے تو یہ طرق کار ہے اس کے بعد apply for the post یہاں پر ایک option دیا گیا نیچے جس post کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں یہ جو post ہیں مطلب cnw میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو نیچے ہے apply جو کس post کے لئے اس میں آپ نے جا کر apply کرنا ہے تو apply کریں گے پہلے image کو دیکھ لیتے ہیں there yours image wallah page open نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ open کرتے ہیں you did not select a file to upload there yours یہاں پر file open نہیں ہو رہی جس کو upload open ہو جائے گا اس کو پھر یہاں پہ upload کر دینا ہے آپ نے upload کریں گے تو یہ تھوڑا سا time لے گا upload ہونے میں تو اپلوڈ ہو جائے گا بھی you cannot edit once you had uploaded یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو edit نہیں کر سکتے جب ایک دفعہ آپ نے upload کر لیا تو یہ upload ہو رہا ہے دیکھیں there yours image upload ہو رہا ہے تو upload کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کرنا ہے ٹھیک upload ہو گیا there is اس کے بعد ہم نے apply for post post کے لئے آپ نے apply کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس post یہ یہاں پر اگر cnw میں کسی post کے لئے apply کرنا ہے تو ہم apply کریں گے تو ہم نے post کا نام یہاں پر mention کرنا ہے ٹھیک ہے dear cnw میں جتنی بھی post ہیں اب یہ ساری post computer operator کرنا چاہتے تو select your desired city تو آپ city کا نام لکھیں گے جس city سے belong کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ apply ہو جائے گا تو فیلل میں apply نہیں کرنا کر رہا تو اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر اس میں protection welfare child protection welfare commission میں کرنا چاہتے تو یہاں سیلیکٹ کریں گے ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور online apply کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا تو kindly میری ویڈیو کو like کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں اور میری channel کو subscribe کریں thanks for watching